جمعہ کے دن جو فضیلتیں ہیں اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے جمعہ مبارک یہ ٹائٹل غلط ہے جمعہ کے فضیلتیں ہیں فرسٹ ان فرموسٹ گسل کرنا ہم اپنے آپ کو ہیڈ بات لینا ہے کیونکہ صحیح بہاری میں ڈیٹیل میں ہم نے یہ چیز کی تھی گسل کرنے کے بارے میں آپ کو ہیڈ شاور لینا ہے سیکنڈ چیز مسواک دس اس نوٹ انلی کے فرائیڈے مسواک کرنا ہے it is like every time جب آپ وضو کرتے ہیں مسواک کیونکہ آپ کے دانت اچھے رہتے ہیں سب سے بڑی چیز سنت ہے تھرڈ چیز صاف کپڑے پہننا چاہے آپ کے پاس ایک جوڑا ہو دو جوڑے ہو صاف کپڑے پہننا اگر آپ کے پاس بہت اچھے کپڑے ہیں تو it's good صاف کپڑے پہننا اور منز کے لیے مسجد جا کے نماز پڑھنا ہے اور خوشبو لگانا I underline this خوشبو لگانا یہ منز کے لیے ہے لڑکوں کے لیے جو مسجد جا رہے ہیں گھر میں عورتیں اگر کوئی نامحرم نہیں ہیں آپ خوشبو لگا سکتے جمعے کے لیے امام سے پہلے مسجد میں داخل ہونا اور خدبہ شروع ہونے سے پہلے تو آپ جلدی جانا ہے ایک لانگر حدیث دیکھے تھے جس میں انڈے سے لے کے اونٹ تک ہم جو دیکھے تھے جو اجر ملتا اس کے بعد کیا ہے فرشتے بھی بن کر کے بیٹھ جاتے خدبہ سننے تو ہماری انٹری نہیں ہوتی تو ہم اس سے پہلے انٹر ہونا ہے جمعے کے لیے پیدل جانا دیکھیں یہ تو بہت مشکل ہے سپیشل ہم جو کنٹریز میں رہتے ہیں تو آپ گاڑی پاک کرئے تھوڑا پارکنگ لٹ میں دور پاک کرئے تاکہ بوڑے لوگ یا چھوٹے بچے والے چل کے جا سکے جتنا بھی آپ چل سکے تو یہ حدیث پہ عمل کر سکتے آپ تحیت المسجد پڑھنا دو رکع تحیت المسجد ہے اور اس میں ایک آثنٹک نریشن ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ دوران خدبہ بھی آپ دو رکع تحیہ پڑھ کے ہی بیٹھنا ہے خدبے کے دوران امام کے خریب بیٹھنا اب یہ آدمیوں کے لیے اور عورتوں کے لیے جو سپریٹ انتظام ہے اس میں آپ کے ٹیلی ویجن پر سارا نظر آتا ہے تو آپ وہاں پر اگر سپریٹ ہے جہاں آپ بیٹھنا چاہیں آپ کمفرٹبلی بیٹھ سکتے ہیں لیکن تھرڈ چیز بہت امپورٹنٹ ہے دوران خدبہ فضول کوئی بات نہیں کرنا ہے نہ اپنے ہاتھوں سے کھیلنا ہے نہ اپنے فون کو دیکھنا ہے چھپ چاپ اور بیٹھنے کا پوزیشن بھی صحیح ہونا چاہیے اور پورے کانسنٹریشن سے خدبہ سننا چاہیے چاہے کوئی بھی لینگویج میں آپ کو سمجھ میں آئے یا نائے سوائے خدبہ سننے کے اور کوئی چیز نہیں کرنا ہے کیونکہ آثنٹک نریشن ہے جس میں بتایا جاتا کہ آپ جب خدبہ غور سے سنیں گے اور کوئی لگ کام نہیں کریں گے تو آپ کے گناہیں ماف ہوں گے سورت القحف پڑھنا ایک جمعے سے دوسرے جمعے آپ کے لئے لائٹ ایلومنیٹ ہوتی یہ سارے چیزیں تھے جمعے کے دن کے ہم نے کیا کیا دیکھا گسل کرنا سواک کرنا صاف کپڑے پیننا خوشبو لگانا جمعے کے لئے پہلے جانا مسجد میں اور جمعے کو پاک کر کے گاڑی تھوڑا پیدل چلنا اور تحیت المسجد پڑھنا اور غریب جا کے بیٹھنا اور دوران خدبہ بات نہیں کرنا سورت القحف پڑھنا جزاک اللہ خیرین کسیرہ یوٹیوب پہ چینل سبسکرائب کریے چینل کا نام ہے علم قرآن فور آل بیان انگلیش اور اردو میں بیان ہے آن لائن قرآن ٹیچنگ بھی ہے تفسیر ورڈ میننگ حدیث اور ناظرہ قرآن جزاک اللہ خیرین